برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علاہ وشرف الانبیاء والمرسلین وعلاہ وعليه بیتتہی وحل بیتتیبین الطاہرین الواسومین صلاح وعليه بیتتہی وحل بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی نگرامی شیعت کا تعرف اس حوالے سے جس کفتگو کا کل آغاز ہوا اس میں توجہ دلائی گئی کہ ہمارے مطالق دنیا نے ہم سے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہم کون ہیں ہم کیا ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے نہ فکری مناسبت رکھتے تھے نہ عملی ہم آنگی تھی وہ ہمارا تعرف کراتے رہے اور اس میں آج تک یہ تہہ نہ ہو سکا کہ ہمارا آغاز کب سے ہوا ابتداء کی نویت کیا ہے چنانچہ کچھ نے کہا کہ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ صحابہ اکرام تھے کہ جو حضرت علی سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اور بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت علی کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے تھے یہ شیعت کی ابتدائی شکل تھی کچھ نے کہا کہ شیعت سقیفہ بن سائدہ میں جب خلافت کا فیصلہ ہوا اور حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو اس وقت انسار میں کچھ حضرات اور مہادرین میں کچھ حضرات وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ منصب حضرت علی کو ملنا چاہیے اور ان کے اس نقطہ نظر سے شیعت کی ابتدائی ہوئی کچھ نے کہا کہ ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا کے نام سے اس نے حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا اور بھڑکایا اور اسی نے یہ تصور دیا کہ ہر رسول کا ہر نبی کا کوئی وسیع ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع تھے اور اس کے ساتھ اس نے اس مت کا تصور دیا یہ کہنے والوں نے جو کہا ان جملوں کو اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس میں حقیقت بھی پائی جاتی ہے یہ رائے ہیں کچھ اور نے کہا کہ شیعت اس وقت وجود میں آئی کہ جب سفین کے میدان میں حکمین مقرر ہوئے اور کچھ لوگوں نے اس کی یہ کہے کہ مخالفت کی کہ حضرت علی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کو انسان کو حکم بنائیں سالس بنائیں بیچ میں فیصلہ کرنے والا عدویٹریٹر مقرر کریں تو اب جن لوگوں نے حضرت علی سے بغاوت کی وہ خارجی کہلائے اور جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ دیا وہ شیعہ کہلائے پھر کچھ نے کہا کہ نہیں شیعت شروع ہوئی ہے طوابین سے وہ گروہ کہ جو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام میدان جہاد میں اترا محبان علی تھے جناب امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دینے والے تھے لیکن کربلا میں نہیں پہنچ سکے تھے اس کا انہوں نے یوں سمجھئے کہ اپنے طور پر اس کا کفارہ عذا کیا کہ اپنی جانے راہ خدا میں قرمان کر دیں تو کہا یہ شیعت کی بنیاد تھی اب اگر شیعت کے سلسلے میں انہی باتوں کو سامنے رکھا جائے تو بظاہر ان میں قدر مشترک تو کوئی نظر نہیں آتی لیکن اگر غور کریں تو ایک کامن بات مل جاتی ہے اور وہ کامن بات یہ ہے کہ شیعت کو جہاں بھی پیدا شدہ بتایا گیا اور جس طرح سے بھی اس کا معارض وجود میں آنے کا ذکر کیا گیا ایک فیکٹر ہر جگہ ہے اور وہ حضرت علی سے وہ تعلق کہ جو محبت کا عقیدت کا تعلق ہے شیعہ اس کو کہا گیا کہ جو جس مرحلے پر بھی چاہے وہ حیاتِ نسالت میں شیعت کی بات کی گئی تو وہاں بھی جنابِ امیر علیہ السلام کی ذات مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بعد جتنے مدارج بیان کیے گئے اس میں حضرت علی سے ایک ربط ایک تعلق ایک محبت کا وجود بتایا گیا ہے اب اگر ایک نظر اس حوالے سے دیکھئے کہ یوں تو جنابِ نسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے تمام اصحاب کے لیے شفیق ذات تھی اور کیوں نہ اصحاب کے لیے شفیق ہوتی جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو اس کی رحمت سے پورا زمانہ فیضیاب ہو رہا تھا تو اگر صحابہ بھی ان شفقتوں ان رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی لیکن اس رحمتِ فرامہ کے باوجود جنابِ رسالت محبت کے طرز عمل میں ایک شخصیت کے لیے خصوصی رویہ پایا جاتا ہے وہ وہ شخصیت کہ جس کو عالمِ تفلی میں محبت کے گوز سے رسول نے لے لیا تھا جو خانہِ خدا سے ان کو عطا ہوئی تھی اس کی پروریش انہوں نے کی تھی اپنے تمام معاملات میں اس کو شریک رکھتے تھے اس کے لیے کبھی یہ کہتے تھے کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے کبھی کہتے تھے میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے کبھی فرماتے تھے کہ جو علی کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے جو علی سے جنگ کرے وہ میرا جنگ مجھ سے جنگ کرے گا جس سے محبت کا قدم قدم پر اقرار کرنا رسول کا طرز عمل تھا ایسا محبت کا مظاہرہ کہ جہاں پر کہنا پڑا لوگوں کو یعنی اس کی تردید تو ہو نہ سکی اس محبت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ درحقیقت رسول کی ذات کے دو پہلو تھے کبھی وہ گفتگو کرتے تھے بحیثیت رسول کے اور کبھی جو بات کرتے تھے وہ بحیثیت ایک عام بشر کے تو یہ محبت کا مظاہرہ بشریت کی محبت تھی ایک خونی رشتہ تھا اس کے تحت جیسے ایک انسان کو اپنے عزیز سے محبت ہوتی ہے ویسی محبت تھی اس کی کوئی شرعی یا کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے اب جناب والا چاہے یہ بشری محبت ہو چاہے وہ رسول کی منصب رسالت پہ ہوتے ہوئے مظاہرہ محبت ہو یہ تو تہشدہ بات ہے کہ رسول کی نگاہ میں محبوب ترین ذات اگر تھی تو علی کی ذات تھی اب اگر دنیا پریشان ہو رہی ہے کہ ان شیوں کی ابتداء کب سے ہوئی ان کا نقطہ آغاز کیا ہے اور شیعت کی پہچان یہ قرار دی گئی کہ وہ جو علی سے محبت رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے تو رسول کے اس کردار کو دیکھنے کے بعد اب تو خود سمجھ جائیے کہ شیعت کہاں سے شروع ہوئی اور پہلا شیعہ کون تھا یعنی یہ جناب امیر سے محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو شیعت کی خصوصی پہچان قرار دیا گیا اس دور کی بات ہے ہمارے ہاں کے ایک بڑی فاضل شخصیت سیاسی اعتبار سے بھی بڑے معروف تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے جناب مولانا ابو العلا مودودی صاحب انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت تو اس خلافت و ملوکیت میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خلافت وہ جو راشدہ خلافت تھی نیک خلفہ کی خلافت تھی وہ شاہن شاہیت میں کیسے بدل گئی یہ ان کا موضوع گفتگو ہے تو اس میں جو انہوں نے کتابوں کے حوالے دیئے تھے اس کے اوپر بہت سے اترازات ہوئے کہ انہوں نے تو بالکل شیعی نکتہ نظر کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے خود ان کے جماعت کے لوگوں نے اترازات کیے تو ان اترازات کے رد کے طور پر ایک کتاب ایک ملک غلام علی صاحب تھے انہی کی جماعت کے ایک بہت ہی ممتاز آدمی پاکستان میں ان کو جو شرعی عدالت ہے اس کا جج بھی مقرر کیا گیا تھا انہوں نے خلافت و ملوکیت پر اترازات اور اس کے جوابات کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اصل خلافت و ملوکیت سے زخیم زیادہ موٹی کتاب ہے اس میں وہ جتنے نکات مولانا مودودی نے اٹھائے تھے اس کے لئے انہوں نے مزید حوالے دیئے اور اس کے بعد ایک کام یہ کیا کہ اس کے اندر ایک زمیمہ ایک انیکسچر شامل کیا جس میں یہ بتایا کہ مولانا مودودی نے جن جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان کے مصنفین بڑے قابل اعتبار ہیں تو اب قابل اعتبار ثابت کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ اگر فلا مصنف کا ذکر انہوں نے کیا ہے تو اس کیا شیعہ نہ ہونا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے فلا مقام پر حضرت علی علیہ السلام کے مطالق یہ گستاخنہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ شخص چونکہ علی علیہ السلام سے لا تعلق تھا اس لئے یہ شیعہ نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کے اندر یہ دیکھا گیا جو اعتراض کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ تاریخ تبری میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو شیعہی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہیں حضرت علی سے ایک صاف کارنر پایا جاتا ہے چنانچہ تبری شیعہ تھا مسعودی شیعہ تھا اس لئے کہ اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام سے متعلق کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو ان کے نقطہ نظر کے مطابق قابل قبول نہیں یعنی علی سے کوئی محبت رکھے تو شیعہ ہے علی سے اداوت رکھے تو اب اس کا جو بھی نام ہو وہ شیعہ نہیں ہے پہچان یہ ٹھیری کہ محبت علی ہے تو شیعہ ہے تو پھر جہاں محبت علی ہوگی اگر وہی شیعت کی پہچان ہے تو ہم نے تو رسول سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کوئی دیکھا ہی اور سامین محترم اس کے بعد گفتگو دوسرے مرحلے پر داخل ہوئی تھی اور میں بضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ شیعت کے اروج کے اصل مدارش کیا ہیں تو وہاں پر ایک ذکر کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی تحریک ہو کوئی بھی آواز بلند کی جائے تو اس کو قبول کرنے والے لوگ پہلے مرحلے پر اس کے جز سے اتفاق کرتے ہیں کل ان کی سمجھ میں پہلے مرحلے پہ نہیں آتا جس نے اسلام قبول کیا اس نے اسلام کے کسی ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اس وقت تو اسلام کو قبول کر لیا اب اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کی تہیں کھلنا شروع ہوئیں اسلام کے حکامات سامنے آنے لگے کبھی اسلام نے کہا کہ تھوڑی سی جسمانی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی یہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی روزہ بھی رکھنا پڑے گا یہ سب کیا اس کے بعد اسلام نے کہا کہ جناب اب آپ کو میدان جنگ میں جا کے جہاد بھی کرنا پڑے گا یا اس جہاد سے پہلے یہ فرمائش ہوئی کہ تم اپنے مال سے رہے خدا کے اندر کچھ قربانی دو تو کچھ لوگ نماز روزے کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے کہا بھئی یہ اسلام تو بہت سکت ہے جی چاہے اسلام کا لبادہ اڑھے رکھا لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکا بچا کے رکھا کیونکہ ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہو گئے کہ کوئی غیر مسلم ایمان لائے اتفاق سے رمضان کا زمانہ تھا اس سے کہا گیا اسے رات کو سہری کے وقت اٹھایا گیا روزہ اب وہ سہری کے بعد سہری کھا کے چاہتا تھا کہ لیٹس جائے کہا گیا ہمیں اب صبح کی نماز کا وقت ہے پہلے وہ نماز پڑھو اور نماز بھی یہاں نہ پڑھو مسجد میں جا کے پڑھو کچھ دیر کے بعد زہر کی ازان ہوئی پھر مسجد میں بھاگا گیا پھر اثر کی نماز ہوئی اس کے لیے گیا مغرب کی نماز کے لیے گیا عشاء کی نماز پڑھی اب چونکہ رمضان تھا تو کہا گیا بھئی ترابیہیں بھی پڑھنی ہیں جب ترابیوں سے فارغ ہوا تو اس نے کہا میں بھر پایا اس اسلام کو خدا حافظ لوگوں نے کہا کیوں تم نے تو بڑا شوق سے اسلام قبول کیا تھا اس نے کہا اسلام ہے تو بڑا اچھا مذہب لیکن فارغ آدمیوں کا مذہب ہے کسی کام کرنے والے کا نہیں تو یہ ایک عام آدمی کا تاثر اور یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس قسم کا تاثر ہو سکتا ہے اچھا کوئی ان مرحلوں سے گزر گیا تو اب اسلام نے کہا کہ بھئی زکاة بھی تمہیں دینی ہوگی خونس بھی دینا ہوگا صدقہ خیرات بھی کرنا پڑے گا فطرہ بھی نکالنا ہوگا اب انہوں نے کہا کہ ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں اس کے اندر بھی اسلام حصہ دار بن گیا یہ بھی ہم سے چھین لینا چاہتا ہے بہتوں نے کچھ نے دیا کچھ نے اس مرحلے پر انکار کر دیا پھر کوئی موقع آیا کہ رسول نے یہ آواز دی کہ آؤ بھئی میدان جہاد میں نکلنا ہوگا اپنے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہوگا اب یہاں پہ ہشکی شانے لگے کہ اپنے حلو آیال کو چھوڑ کے میدان میں کیسے جائیں غرض کوئی نہ کوئی مرحلہ آیا جہاں وہ پہلے مرحلے پر بڑے پرجوش طور پر ایمان لانے والا کسی نہ کسی منزل پہ آکے اسے محسوس ہوا کہ اب اسلام کا ساتھ دینا میرے لئے دشوار ہے اب اگر آپ غرض فرمائیے تو اس طریقے سے کسی بھی دین کے اندر کسی بھی تحریک کے اندر دو سطح انسانوں کی ہو جاتی ہیں ایک سطح تو وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے وہ انسان یہ جانتا ہے کہ یہ تحریک کیوں شروع ہوئی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ہمیں اس کے لئے کیا کچھ کرنا چاہیے اور وہ خلوص کے ساتھ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلام میں بھی یقین انہیں ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو انتہائی بہتر انداز سے ہی سمجھتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا انقلاب لائے ہیں کیا تبدیلیاں لائے ہیں کیا چاہتے ہیں انسانیت کو کس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ روح اسلام کو سمجھتے تھے مزاج اسلام کو سمجھتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لیکن ایسے افراد ضرور موجود تھے اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کا کثیر مجمع تھا کہ جو اسلام کو قبول تو انہوں نے کیا تھا لیکن ان کا اسلام ایک خاص حد تک چلتا تھا ان کے پیش نظر قبولیت اسلام کے وقت وہ مقاصد نہیں تھے جو نگاہ رسالت پہ پیش نظر تھے ان کے نصدیق کوئی اپنا کوئی اپنی مسلحت کوئی اپنا فائدہ کوئی اپنا مفاد بدنیتی سے نہیں سچ مچ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو ان کو اچھی لگی مثلاً اسلام کو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو برابری کی بات کرتا ہے یہ کہتا ہے تم میں نہ کوئی پست ہے نہ کوئی بلند ہے تو انہوں نے سوچا کہ معاشرے میں بے عزت رہنے کے بجائے اسلام قبول کر لو تاکہ با عزت ہو جاؤ غلاموں نے سوچا کہ اس کے ذریعے ہمیں آزادی مل جائے گی مفلسوں نے سوچا کہ شاید اس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان بھائی میری مدد کریں میرے رزق کا سامان ہو جائے گا کسی نے یہ سوچا کہ جس قوم قبیلے سے رسول تعلق رکھتے ہیں وہ قوم قبیلہ ان کی نگاہ میں مضبوط اور اچھا ہے تو کیوں نہ ان کا ساتھ دیا جائے ان کے پیش نظر اسلامی پہلو نہ ہو بلکہ قبائلی پہلو ہو کسی نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ اس اسلام کا مستقبل کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو چمکنے والا باقی رہنے والا دین ہے انہوں نے سوچا اگر اس کو باقی رہنا ہے تو کیوں نہ اس کو قبول کر لیا جائے کسی نے سنا کہ یہاں پر اقتدار بھی حاصل ہوگا تو وہ طلب اقتدار کے شوق میں آ گیا غرض ہر شخص کے سامنے ایک الگ الگ نقطہ نظر ہے اگر آپ کے سامنے اس عہد میں آنے والے کچھ انقلابات ہوں کچھ تبدیلیاں ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ شریک سفر ہونے والے الگ الگ مقاصد لے کر میدان میں اترتے ہیں کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس انقلاب کے ذریعے عامریت ختم ہو کر جمہوریت آ جائے کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ معاشرے کی معاشی بدحالی ختم ہو کر خوشحالی آ جائے کوئی چاہ رہا ہے معاشرے کی اخلاقی بدحالی دور ہو جائے اور انسان ایک عالی اخلاق کا نونہ بن جائے کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس انقلاب کے ذریعے دین کے حکامات نافذ ہوں گے یہ سب شریک سفر ہوتے ہیں لیکن جب انقلاب آ جاتا ہے تو بانی اقل انقلاب تو اس کو اس راستے پہ لے چل رہا ہے جو اس کے پیش نظر ہے جو شریک سفر ہوتے ہیں چند قدم تک ساتھ چلتے ہیں جہاں محسوس کرتے ہیں کہ یا ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا یا حاصل ہو گیا ہے تو وہ آگے جانے سے انکار کر دیتے ہیں یہی ہوتی ہے نا صورتحال اگر آپ چاہیں تو آج کے دور کے جو واقعات آپ کے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھیے کتنے لوگ تھے کہ جو آنے والے انقلاب میں شریک سفر رہے لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کبھی وہ لوگ کے جو معاشی تبدیلی لانا چاہتے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا کبھی وہ لوگ جو جمہوریت کے علم بردار تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا ایک ایک کر کے سفر سے لوگ مو موڑتے گئے پیچھے اٹھتے گئے اسلام آیا تو اسلام کے اندر بھی صورتحال یہ تھی جو جو مقصد لے کے آیا تھا اگر مقصد پورا ہو گیا تو اب سوچ رہا ہے کہ اب آگے جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے میں کیوں زہمتیں اٹھاؤں کیوں مزید تکلیف اٹھاؤں یا آگے بڑھے اور احساس ہوا کہ جو وہ چاہتے تھے اسلام تو اس سے ہٹھ کے کچھ اور چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اسلام کو خدا حافظ یہی صورتحال تھی لیکن اسلام جس تیزی سے بڑھ رہا تھا وہاں اسلام کو خدا حافظ کہنا مشکل تھا یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ ہم اسلام سے لا تعلق ہو جائیں اسلام ایک طاقتور انقلاب کے طور پر آیا تھا نا تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب رہنا بھی اسلام کے ساتھ ہے لیکن اسلام سے دلچسپی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ تو مجھ سے وہ کچھ مانگ رہا ہے جو میں دینا نہیں چاہتا میں تو سمجھا تھا کہ اس کے ذریعے وہ چیزیں مجھے حاصل ہوں گی میں دنیا کی نعمتیں اس سے لینے آیا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ ہمارے لیے نکالو یا ہماری ہدایت کے مطابق نکالو تو یہ قابل قبول نہیں تھا قدم قدم پر وہ دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن جہاں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے وہاں اسی گروہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اگر شروع میں کسی چھوٹی سی بات کی خاطر اسلام قبول کیا تھا نزدیک آئے اسلام کی سچائیاں سامنے آئیں اس کی صداقتیں سامنے آئیں ان کا جذبہ بڑھتا چلا گیا وہ کہیں پہلے سے زیادہ مخلص ہو گئے وہ اسلام کے لئے زیادہ سے زیادہ قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے یہی وہ تبدیلی کا امکان تھا جس کی وجہ سے رسول کی نگاہ میں سب سے پہلے اہمیت اس بات کی تھی کہ عددی اعتبار سے نمبرز کے اعتبار سے اسلام کو پھیلنا چاہیے اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھلا شخصیت کا کردار ایسا تھا پھلا کا طرز عمل ایسا تھا رسول نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھا وہ تو جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں کس کا کیا رویہ ہوگا کون کس وقت اسلام کو چھوڑ جائے گا تو حضور نے ان لوگوں کو اپنے اردگر کیوں رکھا جناب والا اس کو رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہی میں سے وہ افراد نکلنے تھے جو حقیقتا اسلام کے خادم ہونے والے تھے پہلے دن آتے ہوئے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ ان میں سے کون صحیح معنوں میں خادم اسلام بنے گا اور کون اپنے رویہ سے دشمن اسلام بنے گا اس لئے رسول ان سب کو قبول کرتے جا رہے ہیں اس قبولیت کے اور بھی بہت سے پہلوں ہیں دیکھئے جو دنیا میں علاج کرنے کے لئے کوئی ڈاکٹر کسی مرس کا علاج کرتا ہے اب وہ یہ کہہ دے کہ جناب ان مریضوں کے آنے سے میرے ہسپتال کی میرے شفاہ خانے کا ماحول خراب ہوتا ہے یہاں ہر طرف اس مرس کے جراسیم پھیلتے ہیں تو بتائیے اس طبیب کو کوئی طبیب کہے گا جو شفاہ خانہ ہے مریضوں کی جگہ شفاہ خانہ ہوا کرتی ہے شفاہ خانہ سے باہر نہیں ہوتی تو جو جسم کا علاج کرتے ہیں ان کے علاج گاہ میں جو جسم کے علاج کے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ وہاں کا رجوع کرتے ہیں جو روحانی علاج کر رہا ہے جو روح کے سام تمام انبیاز کو دور کر رہا ہے جتنے روح کے مریض ہیں ان سب کی جگہ اس کے ارد گرد ہی ہوگی جتنا بڑا معالج ہوگا جتنا بڑا طبیب ہوگا جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا اسی اعتبار سے اس کے پاس اس مرس کے وہ لا علاج مریض جسے دنیا کہہ چکی ہو کہ یہ تو قابل اصلاح نہیں وہ بھی آ جاتے ہیں رسول کے پاس بھی وہ لوگ آئیں گے کہ جو دنیا کی نگاہ میں اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ وہ راہ میٹیریل ہے یہ جو حجوم ہے نا یہ وہ راہ میٹیریل ہے جس سے وہ کھرے جوہر نکلیں گے کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کے لئے فقر ہوں گے ہم نے دیکھا کہ باپ اگر اسلام کا ساتھ نہ دے سکا تو بیٹے نے آگے بڑھ کے اسلام کو اس طرح سے گلے لگایا کہ علی ابن ابی طالب کو کہنا پڑا کہ حضرت ابو بکر کا صاحب زادہ محمد ہماری نگاہ میں وہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اسے دنیا میرا فرزند کہے محمد ابن ابی بکر ان کو اپنا فرزند قرار دیا یہ قیفیت اسی وقت ہو سکتی تھی کہ پہلے باپ کو موقع تو دیا جاتا کہ وہ مسلمانوں میں رہے اور پھر کل بھی میں ارز کر چکا پرسوں کی مجلس میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ دنیا امتحانگاہ ہے اس امتحانگاہ میں ہر طالب ان کو امتحان دینے کے لیے یک سا موقع دیا جائے گا امتحان دیتے ہوئے اس کی قابلیت نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ تو ناہل ہے یہ تو ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پائے گا تو اسے تین گھنٹے کا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے نہیں جو اس دوران میں تیس صفحے لکھتا ہے اس کو بھی تین گھنٹے دیے جائیں گے جو آدھا صفحہ لکھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی تین گھنٹے دیے جائیں گے ایک جیسے مواقع دیے جائیں گے تو اب اگر رسول دنیا کی ہدایت کا پیغام لے کے آئے ہیں اس امتحانگاہ میں ہر انسان کو موقع ہے کہ وہ آئے تو صحیح ایک مرتبہ امتحان دے تو صحیح اس وقت تو یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو دور کر دو اس کو قریب بلالو اچھا اب ابھی تک تو دو گروہ ہیں بنیادی طور پر ایک وہ خالص مسلمان جو ہر اعتبار سے روح اسلامی سے آگاہ ہیں اور ایک وہ جماعت ہے جو اس کی بہت بڑی تعداد ہے وہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں جو پورے نظریاتی طور پر اس کی آئیڈیالوجی کو بھی سمجھتے ہوں اس کو پریکٹس کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہوں ایسے لوگ چھوٹے سے چھوٹی مومنٹ میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ایک دو سے زیادہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنوں میں تو ایک دو آدمی بھی مشکل سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح سمجھتے ہوں کہ ہماری منزل کیا ہے ہمیں کیا اچیف کرنا ہے کس طرح اچیف کرنا ہے اکثریت وہی ہوتی ہے جو جزوی طور پر آگاہ ہوتی ہے اب مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے لیکن وہ جو جزوی طور پر جاننے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ترقی کر کے اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور کوئی پست ہوتے ہوتے اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے یہ دو بنیادی گروہ پہلے موجود ہیں ایک گنتی کے چند افراد پر مشتمل گروہ جو اسلام کی اصل روح کو سمجھتا ہے اور ایک وہ کثیر جماعت جو ایک حجوم کی طرح چل رہی ہے کبھی رہنمائی ہو گئی تو سیدھے راستے پر چل نکلے کبھی دل کے تقاضوں کو قبول کر لیا تو راہ مستقیم سے بھٹک گئے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہوتے ہوتے اس دوران میں جو اسلام کے دشمن تھے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ یہ دونوں گروہ اس کے نزدیک کے دونوں گروہ مسلمان تھے ان سب کا مٹ جانا ان کا اصل تقاضہ تھا چنانچہ کبھی بدر میں اسلحہ لے کے آگئے کبھی اہد میں آگئے کبھی خندق کے میدان میں آگئے کئی موقع ایسے آئے کہ جہاں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی کفر کی طرف سے لیکن فتح مکہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جہاں پہنچ کر کفر کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے اب وہ اسلام سے ٹکرا نہیں سکتا یاد رکھئے ایک تیشدہ بات ہے کہ نظریہ کو نظریہ ختم کر سکتا ہے تلوار ختم نہیں کر سکتی پہلے کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کی تحریک کو تلوار سے ختم کر دیں گے وہ ناکام ہو گئے لیکن اس ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو کچھ بھی ان کا ٹوٹا پوٹا نظریہ ہے وہ بھی دم توڑ گیا انہوں نے تلوار تو رکھ دی اس لیے کہ تلوار اٹھانے کے بعد سوائے ہلاک ہونے کے اور کوئی صورت باقی نہیں تھی لیکن اب ان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا اب کیا ہے اب ایک نئی کلاس پیدا ہوئی جو اس سے پہلے دنیا کی کسی اور امت میں ہمیں وہ کلاس نظر نہیں آتی اس لیے نظر نہیں آتی کہ دنیا کی اور امتیں اس کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچیں جس منزل تک اسلام پہنچا ہے فتح مکہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ اب کفر کے لیے کوئی اور صورت رہی نہیں گئی ہے دنیا میں سربائیو کرنے کی کم از کم اس مقام پہ سربائیو کرنے کی تو اب ان کے باسے کیا چارہ کار رہ گیا کفر سے ایک لمحے میں پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا جو ذہن کی کیفیت ہے وہ محض ایک فتح کے نتیجے میں بدل نہیں سکتی لیکن اب اس قیفیت کو ظاہر کرنا ان کے لیے سوائے اپنے آپ کو خطر میں ڈالنے کا کچھ نہیں تھا چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر ایک لبادہ اڑھا جس کو منافقت کا لبادہ کہتے ہیں یہ منافقت بظاہر تمام وہ علامت رکھتی ہے جو ظاہرہ طور پر کشی مسلمان کے لیے درکار ہے ان کا لباس ان کا رہن سہن ان کا اٹھنا بظاہر ان کا مسجدوں میں آنا عبادتیں سر انجام دینا سب اسی طرح ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں بلکہ منافقت جہاں ہوگی اس میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ بڑا منافق کون ہے کیا پیمانہ ہوگا منافقت ایک بحروف ہے ایک میک اپ ہے اپنے آپ کے اوپر ایک ایسا کھول چڑھانا ہے کہ جو کچھ ہیں وہ نظر نہ آئے یہی ہے نا منافقت تو کسی بحروفیہ کا کمال کیا ہے کہ جو بحروف بھرے جو میک اپ کرے دنیا اس میک اپ کو حقیقت سمجھے اور اس کی حقیقت چھپی رہے اس لیے منافقت کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ کس نے اپنے نفاق کو چھپا رکھا ہے کتنا چھپا رکھا ہے دنیا جتنا زیادہ منافق کو مومن سمجھے اتنا منافق کامیاب جتنا زیادہ اس کو مومن سمجھے اتنا کامیاب اور اگر کہیں سمجھنے والے اس کو مومن نہیں امیر المومنین سمجھنے لگیں تو یہ نفاق کی انتہا ہے نا اس سے بڑھ کے اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے یہ پہلی مرتبہ ایک نئی جماعت آئی جو اندر سے اسلام کو مٹانا چاہتی ہے لیکن ظاہر میں تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں ہم تو بڑے سچے مسلمان ہیں آتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو خدا کے رسول ہیں تو قرآن کہتا ہے سورہ منافقون شروع ہوتی ہے اسی مرحلے سے یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں تم خدا کے رسول ہو خدا جانتا ہے کہ تم خدا کے رسول ہو خدا گواہی دیتا ہے کہ خدا کے رسول ہو لیکن یہ جھوٹے ہیں کیوں جھوٹے ہیں کہ جو کچھ زبان کہہ رہی ہے دل اس کو مان نہیں رہا ہے ان کا اب اسلام میں تین جماعتیں ہو گئیں اور رسول کی وہی صورتحال ہے کہ وہ اس مرحلے پر کہ جب تک منافق کا کفر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس سے الہدگی اختیار نہیں کر سکتا اس کی تمام تر اس کے عدالت یہ نہ کہہ دنیا کہ انقلاب اپنی اولاد کو کھا جاتا ہے اپنے بچوں کو مار دیتا ہے ارے بھئی اچھا بھلا مسلمان ہوا تھا وہ تو کل تک کافر تھا دیکھئے وہ ان کے رستے پہ بھی آ گیا پھر بھی اس کو قتل کر دیا یا اس کو راستے سے ہٹا دیا یا اس کو قریب نہیں آنے دیا رسول اس الزام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے آؤ جیسے بھی آؤ رسول کو پوری طرح سے احساس ہے کہ جو اسلام کے سچے محافظ ہیں ان میں اتنی قوت ہے کہ اس نوعیت کے نفاق کے ہر سیلاب کو روک سکتے ہیں یہ اعتماد اپنی جگہ پہ قائم ہے چنانچہ اب مسلمانوں میں تین گروہ ہو گئے ایک سچے وہ مسلمان کہ جو دین سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں ایک وہ مسلمان جن کی سب سے زیادہ تعداد ہے کہ جن کی اپنی مسلحتیں اپنے مقاصد ہیں کچھ دور ساتھ چلیں گے کسی مقام پر بھی اسلام کے تقاضوں سے انکار کر سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی سطح ہے اپنی اپنی حد ہے لیکن یہ ساری وہ جماعت ہے جو کسی حد پہ جا کر اسلام سے مو موڑ سکتی ہے اور پھر وہ لوگ ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب جماعت اسلامی ان تینوں گروہوں پہ مشتمل ہے پتہ مکہ کے بعد یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں اب جناب والا اگر ان جماعتوں کو پہچانا نہ جائے پہچانا نہ جائے دنیا کے بہت سے انقلاب اسی لئے ناکام ہوئے کہ جو اس کے منافق تھے بروقت پہچانے نہیں گئے اور انہوں نے اس کو جیسے لکڑی کو وہ کیڑا گھن کھا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی تحریک کو کھا گئے اسلام کے اندر بھی اس قسم کے وجود کا منافق آستین کا سانپ ہے نہیں معلوم کب دس لے گا تو اس سے باخبر ہونا بھی ضروری تھا یہ بھی جاننا ضروری تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر مصیبت کے وقت اسلام انحسار کر سکتا ہے بھروسہ کر سکتا ہے اب رسول اگر کسی کا عمل سامنے نہ آئے اور نشاندہی کرنا شروع کر دیں کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے جی یہ مومن خالص ہے یہ کہنا شروع کر دیں تو دوسری دنیا کو شکایت ہوگی کہ آخر کچھ کیا تو تھا نہیں بلا وجہ الزامات لگا رہے ہیں رسول یہ بھی دشواری ہے اور دوسری طرف ایک اچھی قیادت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ دیکھو دھوکہ نہ کھانا یہ تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں یہ تمہارے جیسے ہیں یہ وہ ہیں جن کو تم نمونہ عمل بنا سکتے ہو یہ بتانا بھی ضروری ہے اور یہ بتانے کے لیے اگر رسول کھل کے یہ بتائیں کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ بات ہوگی کہ رسول نے بلا جرم کے لوگوں پر الزام لگائے بلا خطا کے لوگوں کو سزائیں دیں دنیا تو نہیں جانتی کہ باطن کا کیا حال ہے یہ ایک ایسا ڈائیلیمہ ہے ایک ایسی مشکل منزل ہے کہ جہاں پر اگر رسول جیسی ذات نہ ہوتی تو شاید یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اس وقت کے بھی بعض جذباتی مسلمانوں نے ایک منافق کا انتقال ہو گیا بیٹا منافق کا مومن کامل وہ آیا اور اس نے آکے عبید بن سرول کا نام آپ نے سنا ہوگا اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے اس کو یہ نام دیا گیا بار طور وہ بیٹا آیا کہ حضور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کفن کے طور پر آپ اپنا پیراہن اتا فرما دیں حضور نے پیراہن دے دیا کہ لے جاؤ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ رسول کا پیراہن اس منافق کے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا بزرگانے کے نامی رسول کا پیراہن اپنی تاثیر رکھتا ہے اس کے لیے ہے جو قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا کا کوئی بھی صاحب اقلی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جناب اس پیراہن سے اس منافق کو اس کے نفاق کا جرم اس کا معاف ہو جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا اس لیے کہ یہ پیراہن اس نے پہن لیا تھا جو حضور کا پیراہن ہے جناب والا یہ حضور نے خاص طور پر اس لیے بھی دیا کہ کل ممکن ہے کہ تم میرے اردگرد کچھ اور قبلیں دیکھو کچھ اور لوگوں کو بیٹھا دیکھو کیونکہ یہ قربت جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس قربت کو فیصلہ کو نہ سمجھنا پہلے اس کے اصل کو دیکھنا کہ وہ خود کیا ہے اگر کھرا ہوا تو مجھ سے متصل ہو کر روشن ہو جائے گا اور اگر کھوٹا ہوا تو اس کا عیب اور زیادہ نمائع ہو جائے گا بہر طور ایک منافق کا انتقال ہوا حضور نے پیراہن دے دیا اس کے بعد بیٹا آیا کہ حضور جنازہ تیار ہے چلکہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے آپ جنماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے تو ایک پرجوش مسلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرحلے پر پیراہن پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس کا جنازہ نہ پڑھائیں لیکن رسول نے نماز جنازہ پڑھائی پڑھائی میں کہوں گا یا رسول اللہ ہمیں آج تک نہ پتہ چل سکا کون منافق ہے اور کون مومن ہے اگر اس دن آپ کم سے کم نماز جنازہ نہ پڑھاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق ہے ایک سے تو بچ جاتے تو رسول کہیں گے کہ اگر میں اس دن نماز جنازہ نہ پڑھتا تو تم سمجھتے بس یہی ایک تھا اس لیے بجائے اس کے کہ نام بتایا جائے کہ یہ یہ منافق ہیں تمہیں پہچان بتائی جائے قرآن مجید نے بھی پہچان بتائی رسول نے بھی پہچان بتائی دیکھئے تین گروہ اسلام کے اندر مسلمانوں میں ان میں جب کبھی اسلام پہ برا وقت آئے گا تو میدان میں سینہ سپر وہی ہوں گے جو اسلام کی روح کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں جو اسلام کے مزاج آشنا ہیں وہی اس کا دفاع کریں گے یہی اس کے لیے قربانی دیں گے اور ایسے موقع پر وہ جو طویل ٹولہ ہے مفاد پرستوں کا یا یوں کہیے کہ دنیا دار لوگوں کا جنہوں نے دین کو صرف اپنی ضرورتوں کے تحت قبول کیا ہے وہ جب کبھی دین کو ضرورت پڑے گی تو وہ میدان میں نہیں آئیں گے کسی طرح تعاون نہیں کریں گے اور وہ جو دشمن ہیں ان کو جب موقع ملے گا وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اب یہ تین گروہ تھے رسول نے کہا کہ اچھا مجھے نام بتانے کی تو نہ اجازت ہے اور نہ نام بتانے سے فائدہ پہنچے گا اس لیے کہ ناموں کا کیا ہے تم علف کو بے کا نام دے دوگے بے کو علف کا نام دے دوگے اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں ایسی پہچان بتاؤں کہ تا قیامت اس پہچان کو تم اپنا ذریعہ بناو فتح مکہ ہوئی فتح مکہ ہوئی ابھی تیسرا گروہ پیدا ہوا ہے فتح مکہ کے فوراں بعد تیسرا گروہ پیدا ہوا ہے رسول نے کہا آج ہی کے دن میں پہچان بتائے دیتا ہوں حضور نے ایک اعلان فرمایا جو شہر والوں کے لیے ایک بڑا ایسا اعلان تھا جو خوشخبری کی حیثیت رکھتا تھا مکہ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو اتنا تنگ کیا ہے آپ کوئی شہر سے نکالا ہے آپ کی جو کچھ املاک تھی جو کچھ آپ نے چھوڑا تھا اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے جا جا کے لڑتے رہے ہیں آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے ہیں اب رسول آئیں گے تو ظاہر ایک ایک جنب کا بدلہ لیں گے ہم سے انتقام لیں گے رسول آیا اور اس نے آکے اعلان کیا مکہ والو سن لو تمہارے لیے امان ہے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں کس کو کچھ نہیں کہا جائے گا ارشاد فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں آکے پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا شہر کی کل آبادی غالباً اس وقت جو اندازہ لگتا ہے مزید سے زیادہ پانچ ہزار افراد پر مشتمل ہے مکہ اس وقت کا مشکل سے پانچ ہزار کی آبادی ہے اس پانچ ہزار کی آبادی میں خانہ کعبہ شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ ہے وہ ایک پیالے کی سسورت ہے اس پیالے کے بیچ میں جو اس کی تہہ قریب کی جگہ ہے وہاں پہ خانہ کعبہ واقع ہے اب اگر حضور یہ فرمائے کہ جس کو پناہ کی ضرورت ہے وہ اگر خانہ کعبہ میں آ جائے تو مکہ والوں کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دو قدم بڑھاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں خانہ کعبہ سامنے آ جاتا ہے کہیں دور سے نہیں آنا ہے سنانچہ مکہ میں جہاں جہاں بھی آبادی ہے ان کے لئے ایک پناہ گاہی ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لئے کافی ہے پانچ ہزار آج جہاں بیس بیس لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں وہاں پہ پانچ ہزار آدمی کا جمع ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا وہ آ جائیں تو رسول نے اعلان کر دیا کہ یہ تمہارے لئے پناہ گاہ ہے لیکن اس پہ اقتفاہ نہیں کی اب حضور نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں آ جائیں ان کے لئے پناہ ہے اور ان کے لئے بھی پناہ ہے کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں اب ذرا سوچئے کہ جو آدمی بھی مکہ میں رہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی گھر تو ہے اگر قرائے کا بھی ہوگا تو رسول نے شد تو نہیں لگائی تھی کہ قرائے والے مکان گھر نہیں شمار ہوں گے نہیں جہاں بھی تم رہتے ہو اس کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تمہارے لئے امان ہے اب تو مکہ میں کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہا کہ جو کسی اعتبار سے اس پناہ کے دائرے سے باہر ہو سب کو امن مؤسر آ گیا لیکن زبان رسالت اب بھی نہیں رکی اس کے بعد ایک اور اعلان فرمایا کہ مکہ والو تمہارے شہر کا ایک شخص ہے جس کا نام ابو سفیان ہے اس سے پہلے فوجیں لے کے آیا کرتا تھا اس سے پہلے ہمارے خلاب لڑنے آتا تھا اب سنو کہ جو ان دونوں کے بجائے چاہے تو وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے یہ گھر میں داخل ہونا اس کے لئے پناہ ہو جائے گا خانہ کعبہ تمہارے لئے پناہ گا تمہارا اپنا گھر اگر دروازہ بنگ کر کے بیٹھ جاؤ تو پناہ گا اور اگر تم ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ تو پناہ گا دنیا بہت خوش ہوئی کہ ما شاء اللہ ابو سفیان کو بڑی عزت مل گئی اللہ نے اس کے گھر کو دارال امان قرار دے دیا سینٹر اف پیس قرار دے دیا کتنی بڑی بات ہے آج بھی فخر کرتے ہیں لوگ لوگوں نے اس حکمت کو سمجھائی نہیں رسول کے ذمہ بتانا تھا کہ ملت کن کن حصوں میں تقسیم ہے پہچانوانا تھا رسول جانتا تھا کہ ایسے مرحلے پر ہمیشہ جنس ہم جنس کی طرف جاتا ہے لوگ اپنوں کی طرف جاتے ہیں جو اللہ سے ربط رکھتا ہے وہ خانہ کعبہ میں آئے گا جسے اپنے ذات سے محبت ہے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اور جو اسلام سے دشمنی کرتا رہے گا گھر کا دروازہ اب پوراں زین انسانی سوال کرے گا کہ خطابت کے لیے تو بات بڑی اچھی ہو گئی لیکن عملی طور پر اس کا کیا فائدہ ہوا کسی نے فیرس تو بنائی نہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں کون گیا خانہ کعبہ میں کون گیا اپنے گھر کے دروازے کس نے بند کر لیے جناب والا اس وقت کے لوگ تو دیکھ رہے تھے نا کہ کون وہاں گیا کون وہاں گیا اس وقت کے لوگوں نے تو دیکھا آپ نے نہیں دیکھا نا کون گیا کوئی حرش کی بات نہیں رسول نے جو میار مقرر کیا ہے وہ ایک دل کے لیے نہیں تھا اس وقت کے لوگ تو ان گھروں کے دروازوں کو دیکھیں آج کے لوگ ان شخصیتوں کو سامنے رکھیں جو زندگی کے عمل میں جو کچھ کرے خدا کے لیے کرے وہ آج بھی خدا کے گھر میں ہے جس کو اپنی ضروریات کی اہمیت زیادہ ہو دین کے تقاضوں کے مقابلے میں وہ صرف اپنی ذات سے دلچسپی رکھتا ہے دین سے دلچسپی نہیں رکھتا اور جو آج بھی ابو سفیان کے گھرانے سے عقیدت رکھتا ہے وہ آج بھی ابو سفیان کے گھر میں کھڑا ہوا ہے تو جناب والا رسول نے پہچنما دیا جس وقت کرولا ہوا اس وقت ابو سفیان نہیں ہے اس وقت ابو سفیان کا گھر نہیں ہے لیکن پہچان وہی ہے جو خدا کے لیے جو جس سے یہ کہا جا رہا ہو موسم خراب ہے وہ کہے مجھے موسم کی پرواہ نہیں جو کہا جا رہا ہو کہ تمہارے ساتھ اصحاب نہیں ہیں ساتھی نہیں ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کو وہ کہے کہ مجھے مدد کرنے والوں کی پرواہ نہیں جس سے کہا جائے کہ وطن چھوڑو گے تو وطن میں تو انسان طاقتور ہوتا ہے پردیس میں جا کے بیبس ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے وہ کہے مجھے وطن کی پرواہ نہیں ہے حسین جب تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو تم گھر سے نکل کیوں رہے ہو یہ مسئیبتیں کیوں جھیل رہے ہو میرے پیش نظر وہ خدا ہے اس کی رضا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں معلوم ہوا یہ وہ ہے جو خدا کے گھر کا نمائندہ ہے خدا کے گھر کا مکین ہے اور اب جو یہ مشورے دے رہے تھے کہ تم اپنے موسم کا خیال کرو اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ یہ وہ دنیا دار ہیں جن کے پیش نظر دین کی ضرورت نہیں ہوتی ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں اور جو لوگ مقابلے میں آ رہے ہیں ان کا تعلق ابو سفیان سے دیکھ لو تمہیں تینوں گروہ کربلا کے اندر نمائی طور پر نظر آ جائیں گے کیا کہنے حسین اسلام کی صدا پر لبیق کہتے ہوئے سرزمین مکہ سے این اس وقت نکلے کہ جس وقت حاجیوں کا حجوم تھا اس وقت حسین نہیں نکل رہے ہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ خانہ کعبہ نمائیہ ہو کے الگ آ رہا ہے کون ہے جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے آپ نے غور نہیں فرمایا امام حسین علیہ السلام کا اس مرحلے پر مکہ سے نکلنا اپنے اندر بے پناہ مانویت رکھتا ہے یہ کون سا مرحلہ ہے تمام حاجی حج کے لیے مکہ سے اب عرفات کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر قیام ہوگا حج وہاں پر ہوگا اس کی باقی تفصیلات وہاں تے ہوں گی تمام حاجی آج وہاں رمانہ ہو رہے ہیں اور حسین آج اپنے احرام کو اتار کر اب ایک اور سفر شروع کر رہے ہیں کیا اس وقت کے تمام مسلمانوں اس وقت تو تمام دنیا اسلام کے نمائندہ وہاں جماتے نا حج کے لیے آئے تھے تو ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے ہر جگہ کے مسلمان موجود تھے ان کے سامنے حسین کا سفر ایک سوال بن کے آ گیا نواسہ رسول جس کے ذریعے ہمیں حج معلوم ہوا جس نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا جو خود اتنا بڑا حاجی تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے کم و بیش پچیس حج پاپے آدھا پیدل آکے تے کیے ہیں ایسا حاجی آج حج کو چھوڑ رہا ہے جبکہ آیا تھا مکہ میں تھا یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے ہم اگر سعودی عرب چلے جائیں چار دن ملازمت کے لیے حج کا موقع آ جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سعادت نصیب ہو گئی کہ ہم حج کے موقع پہ یہاں پہ ہیں یہ اتفاقی حج بھی مل جائے تو نعمت ہے حسین تو مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے حج کو کیوں چھوڑ دیا ہر شخص پوچھ رہا ہے کیوں چھوڑ دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کا احتمام ہو رہا ہے میں خانہ کعبہ کی حرمت زائل نہیں کر سکتا یہ سوال ہو رہے ہیں جواب مل رہے ہیں لوگ جواب تو سنتے جا رہے ہیں اب اگر کوئی حسین کے ساتھ چل رہا ہے تو یوں سمجھئے کہ وہ خانہ کعبہ میں پناہ لے رہا ہے اور جو رک رہا ہے جو اس موقع پہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں حج مکمل کرنا چاہیے ارے بھائی اتنی دور سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں حج زیادہ اہمیت رکھتا ہے ارے تمہارے لیے حج اہمیت رکھتا ہے یا نواسہ رسول کے لیے اہمیت رکھتا ہے اگر نواسہ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آج حج کرنے کے بجائے کربدا کی طرح رک کرنا اس سے بڑا حج ہے تو پھر ہر مسلمان کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا اب جتنے بھی اس وقت کے صحابی ہیں جتنے بھی اس وقت کے تابعی ہیں جتنے بھی اس وقت کے عام مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام اس دنیا دار گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اپنے زندگی کی لذتوں کی تو فکر ہے اسلام کی ضرورت کا پیش نظر نہیں ہے چنانچہ حسین نے آغاز سفر کیا اور پھر منزل پہ منزل تیہ کرتے گئے شہر مکہ سے باہر نکلے باہری آبادی تھی تنیم کی یہاں پر امام نے کچھ موٹ کرائے پہ لیے حسین کسی طویب کوئی ایسا احتمام حسین نے نہیں کیا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ حسین کسی مہم کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی فوج جمع کرنا یا ساز و سامان جمع کرنا اس کا احتمام نہیں کیا تھا جب شہر مکہ سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے پاس مناسب سواریاں نہیں تھی کہ آپ سفر کر سکتے وہاں پر حاجیوں کو لانے والے بہت سے اونٹ اس زمانے کی سواری اونٹ تھی اور وہ بھی کرائے پہ اسی طرح چلتے تھے جیسے آج آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں تو اونٹ والوں کے اونٹوں کو امام نے کرائے پہ لیا اس طرح سے اپنی جماعت کے لیے مناسب سواریاں پر آہم کی اور اب یہاں سے روانہ ہوئے عراق کی طرف راستے کے مختلف مدارج میں مختلف واقعات پیش آتے رہے سالبیہ کے مقام پہ پہنچے تو ایک اور خیمہ حسین کے خیموں سے کچھ فاصلے پہ آکے لگا پتا چلا کہ زہر ابن قین نامی ایک سردار ہے جو اس کے اندر مقیم ہے امام حسین علیہ السلام ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ زہر نے مسلحتاً اپنا خیمہ حسین سے دور لگایا ہے وہ حسین سے ملا نہیں چاہتا کہ کہیں حسین مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہ کہتے ہیں لیکن امام جوہر قابل کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں پہچان رہے ہیں کہاں کون سا جوہر ہے جسے حاصل کر لینا چاہیے حسین جو ایک مالا پرو رہے ہیں جو ایک تسبیح بنا رہے ہیں اس کے ایک ایک دانے کی شناخت رکھتے ہیں کون سا دانہ کہاں ہے اور وہ کتنی زہمتوں سے حاصل ہو یہ دانوں کے انتخاب ہی کی تو بات تھی کہ شبِ آشور ایک دن کی محلت مانگی ہے حسین کو کسی محلت کی کیا ضرورت تھی اور حسین کے پاس عبادتوں کی کیا کمی تھی کہ وہ کہیں کہ ایک دن مجھے اور عبادت کے لیے چاہیے یہ عبادت کے لیے نہیں تھا ابھی ایک دانہ ابن زیاد کے لشکر میں ہر کے نام سے موجود تھا اس حسین نے زہر ابن قین کو دیکھا پیغامبر بھیجا زہر نے کہہ دیا میں نہیں آتا کہہ دو کہ وہ نواز سے رسول بلا رہے ہیں کہہ دو کہ میں نہیں آتا یہ کہہ کے پلٹا تھا ابھی قاسد دروازے پہ کھڑا تھا خیمے کے اندر اس کی شریک زندگی موجود تھی اس نے کہا کس سے کہہ رہے ہو کہ میں نہیں آتا کون بلا رہا ہے تمہیں کہا حسین آئے ہیں وہ بلا رہے ہیں کون حسین پرزند رسول حسین پرزند فاطمہ حسین اس نے کہا ہاں وہی بلا رہے ہیں کہا تو پھر پرزند رسول بلایا اور تم نہیں جاتے یوں کرو اچھا تم یہاں رک جاؤ میں جاتی ہوں پرزند رسول بلایا اور تم سوچ رہے ہو تم کہہ رہے ہو میں نہیں جاتا اتنا بڑا جرم بیوی نے جب تنبیہ کی شوہر نے کہا اچھا چلتا ہوں چلا آیا اللہ جانے حسین سے کیا باتیں ہوئیں تاریخ نے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ حسین نے کیا کہا بات کی گفتگوس ہے کہ وہاں سے زہر ابن قین آئے اپنے قین میں واپس پہنچے وہاں پہنچ کر اپنے جتنی جو ساز و سامان ساتھ تھا قبیلے کے لوگوں کو حوالے کیا کہ اس سامان کو تم لے کے شہر کوفہ چلے جانا قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا کہا یہ کوفے میں لے جانا وہاں میرے عزیزوں کو دے دینا اپنی بیوی کو سے کہا کہ میں تجھے قافلے والوں کے حوالے کرتا ہوں میں نے تجھے یوں کہو کہ اپنے سے جدا کیا اب تو جہاں چاہے چلی جا لیکن پھل حال میرے بھائیوں کے پاس چلی جا وہاں تیرے جتنی بھی تیری زندگی کی سہولتیں ہیں تمہیں فراہم کی جائیں گی اس نے کہا یہ تم کر کیا رہے ہو اپنی املاک تقسیم کر دیئے اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو کہا حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں گردنیں کٹیں گی جہاں بازو قلم ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ تجھے اس مسئیبت میں ڈالوں اس مسئیبت میں ڈالوں وہ مومنہ کہنے لگی اچھا تم چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ جا کر میدان میں شہادت کے ردبہ حاصل کرو جنت تمہیں مل جائے اور مجھے تم شہر میں بھیج رہے ہو جبکہ نبی زادیاں حسین کے ساتھ جا رہی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی یہ منزل سالبیہ کی بات تھی منزل ضرورت پہ پہنچے تو یہاں دو آدمیوں کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ صورتحال کوفے کے اندر بدل چکی ہے حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں جب شہادت کی خبر آئی حسین باپس آئے اپنے خیمے کے اندر اپنے اصحاب کی موجودگی میں پہلے تو اعلان کیا کہ یہ خبر آئی ہے تم لوگ کیا کہتے ہو جناب مسلم کے بچوں نے جناب مسلم کے بھائیوں نے حضرت عقیل کے کئی بیٹے امام کے ساتھ تھے حضرت مسلم کے بھائی ان سب نے کہا کہ مسلم کی شہادت کے بعد یہ دنیا اب رہنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یا مسلم کے راستے پہ چل کے شہید ہو جائیں گے یا کم از کم مسلم کے قاتلوں سے انتقام لیں گے بہر طور یہ فیصلہ ہونے کے بعد کہ حسین کا سفر جاری رہے گا اب حسین خیمے میں آئے خیمے میں آئے ایک مرتبہ بہن سے مقاتب ہوئے بہن مسلم کی ایک بچی ہمارے ساتھ ہے ساڑھے چار سال کی بچی امام کی بہن ہے جناب رقیہ حضرت مسلم کی زوجہ کہا رقیہ کی بچی ہمارے ساتھ ہے ذرا اس بچی کو تو بلاؤ بچی کو بلائا حسین نے گود میں بٹھایا اس کے بعد کہا زینب تمہیں یاد ہے جب مدینے سے چل رہے تھے تو میں نے کانوں کے دو گوشوارے تمہیں دیئے تھے ہاں بھئیہ یاد ہے ذرا بھو گوشوارے لاؤ بچی کو گود میں بٹھا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیڑتے جا رہے ہیں کانوں میں گوشوارے پہنا دیئے گئے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنا دیئے گئے بچی نے بچی جانتی تھی مامو ہے حسین اس بچی کے مامو ہے حسین بچی کو احساس ہے کہ یہ کتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے یقیناً حسین محبت کرتے تھے لیکن آج محبت کا انداز کچھ مختلف نظر آیا بنی حاشن کی بچی ایک مرتبہ ایک مرتبہ چونک اٹھی سر سے حسین کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا مامو مامو میرا بابا تو خیریت سے ہے نا میرا بابا تو خیریت سے ہے نا حسین نے سنا آنکھوں میں آسو آگئے بیٹی اب مجھے باپ سمجھ میں دنیا میں موجود ہوں مجھے باپ سمجھ میں کہوں گا کہ اے آتکا اے بنت مسلم تو خوش نصیب ہے خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے باپ کے مرنے کی خبر حسین کی گود میں حسین کی زبان سے ملی ذرا سوچ کہ کربلا میں سکینہ کیسے باپ کے مرنے کی خبر سنے گی بس آمین محترم منزلوں پہ منزلیں تیہ ہوتی گئیں جس جگہ چاہوں گبتگو کو ختم کر دوں لیکن چاہتا ہوں کہ قافل اے حسینی ساری منزلیں تیہ کر کے سرزمین کربلا پہ پہ پہنچا ہے تو ہم بھی کم از کم تذکرے کو کربلا تک لے آئیں منزلیں تیہ کرتے ہوئے منزل شراف ایک مقام تھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند دیکھا اگلی صبح کو مہاں سے جب سفر شروع کیا ہے تو ہرکے لشکر سے ملاقات ہوئی ہرکے لشکر نے امام کو کوفے لے جانا چاہا امام نے کہا کہ مجھے میں کوفے تمہارا قیدی بن کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں اس نے کہا اچھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے حاکم سے ابن زیاد سے پوچھ لوں کہ آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے اور یہ تیہ ہوا کہ یہ قافلہ نہ مدینے کی طرف جائے گا نہ کوفے کی طرف جائے گا بلکہ کوئی تیسری راستہ تیسا راستہ اختیار کرے چنانچہ بجائے ان دونوں طرف جانے کے ایک اور راہ اختیار کی گئی یہ راہ پہلے سے تیہ شدہ نہیں ہے نگاہ حسینی میں چاہے سب کچھ ہو لیکن ظاہرہ طور پر یہ راستہ یا یہ مقام پہلے سے تیہ نہیں ہے حسین بڑھتے جا رہے ہیں ایک مقام آیا نینوہ کا کہ وہاں پر ابن زیاد کے قاسد آیا اس نے امام حسین کو نظر انداز کر دیا اور حر کو جا کے سلام کیا اور اس سے جا کے کہا کہ ابن زیاد کا یہ خط ہے خط آیا تھا حر وہ خط لے کے امام کی خدمت میں آیا کہ مولا مجھے حکم ملا ہے کہ تم جہاں پہنچے ہو وہیں پہ حسین کو روک لو جس زیادہ بھی پہنچے ہو وہاں پہ ٹھہر جاؤ امام نے کہا ابھی نہیں ابھی میں چند قدم آگے چلوں گا چند قدم آگے چلوں گا بڑھتے گئے شفیہ کی منزل آئی غازریہ کی منزل آئی ہوتے ہوتے ایک مقام پر حسین کا چلتے چلتے خود رہوار رک گیا چلتے چلتے سواری خود رک گئی حسین حسین نے سواری تبدیل کی لیکن اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا گھوڑوں نے جب انکار کیا حسین نے ایک مرتبہ نیچے اتر کر تھوڑی سی خاک اٹھائی اسے غور سے دیکھا اسے سنگا کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا لہو بہے گا جہاں لہو بہے گا خیمیں اتار دو خیمیں لگا دو خیمیں لگنا شروع ہو گئے دریا کے کنارے خیمیں لگ رہے تھے ہر پھر آیا کہ حضور یہ فرمان دیکھ لیجئے مجھے حکم ملا ہے کہ خیمیں حسین کے ایسی جگہ لگیں کہ جہاں نہ پانی محسر ہو نہ جانوروں کے لیے گھاس محسر ہو حسین نے اس وقت حسین کے ایک ساتھی نے دست بستہ عرض کی تھی یہی زہر ابن قین یہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مولا حسین اگر اس وقت ہم ان سے لڑ لیں گے تو ان پر خابو پانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ کل کوفے کے لوگوں سے یہ پورے میدان ان کے سروں سے بھر جائے گا آدمی ہی آدمی ہوں گے تو مولا آج ہی ہم کیوں نہ لڑ لیں لیکن حسین نے اس دن اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ میں ابتداء نہیں کیا کرتے بہر طور اب حسین قیام پذیر ہو گئے پہلا کام کربلا پہنچ کر حسین کا خیمے ہٹائے گئے دریہ سے پہلا کام کہ اپنے کچھ اصحاب کو بھیجا کہ ابھی راستے میں ہم جس طرف سے آئے ہیں نا غازریہ کی بستی آئی تھی اس غازریہ کے اندر معلوم ہوا کہ اس جگہ کے مالک وہاں غازریہ میں رہتے ہیں بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کے مالکوں کو بلا لاؤ وہاں کے جو لوگ تھے وہ آئے قبیلہ بنی حسد ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا اور اب بھی وہ موجود ہے اس قبیلے کی شاق تھی بنو عامر یہ بنو عامر کے لوگ غازریہ میں رہتے تھے اور وہی کربلا کی زمین کے مالک تھے اونرز وہی تھے امام نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ تو ناقابل کاشت ہے یہاں تو کوئی کاشتکاری بھی نہیں ہوتی مولا اس زمین کو کیا کریں گے اور پھر ہم نے روایتیں سنی ہیں کہ یہاں سے جو بھی نبی گزرا جو بھی اللہ کا بندہ گزرا اس نے یہاں پر آ کر کسی نے کسی زحمت کا سامنا کیا تو مولا یہ زمین لے کے آپ کیا کریں گے امام نے کہا تم نہیں جانتے مجھے بتاؤ اس زمین کی تم کیا قیمت لوگے کہا جاتا ہے کہ ساٹھ ہزار درہم پر زمین کا سودا ہوا امام نے زمین لینے کے بعد ملکیت منتقل ہونے کے بعد وہ ساٹھ ہزار درہم جو تھے جو ان کو دیئے گئے وہ تو دے دیئے گئے اب کہا یہ زمین بھی تمہیں میں واپس کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میرے ظاہر کبھی اگر آئیں تو ان کے لیے تم ان کی توازو کر دینا پھر ایک فرمائش یہ کی کہ اگر کبھی یہ سنو کہ حسین یہاں پر مارا گیا یا اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی دفن کرنے والا نہیں تو آ کے حسین کی لاش کو دفن کر دینا اللہ جہاں نے کیا خیال آیا کہا یہ پیغام اپنی عورتوں کو پہنچا دینا کہ اگر مرد نہ آئیں تو وہ آ کے دفن کر دیں وہ بھی نہ آئیں تو بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے آئیں مٹھیاں بھر بھر کے ہماری لاش پہ ڈالتے جائیں سامین محترم بس تیزی سے اپنی منزل تک پہنچوں کہ یہ جو حسین نے زمین خریدی ہے کیا مسئلہ تھے ظاہر ہے دوران سفر ہیں ابھی کوئی قیام کا ارادہ نہیں ہے یہ زمین حسین نے اس لیے خریدی ہے کہ کم از کم آنے والے زمانت میں قیامت تک کے لیے یہ بات تیہ ہو جائے کہ یہ جگہ جہاں حسین قیام پذیر ہیں یہ حسین کی ملکیت ہے اب یہاں جو بھی آ کر حملہ آور ہوگا جو بھی زمین میں قدم رکھے گا حسین کی اجازت کے بغیر اگر ایسر وہ ہوگا حسین اگر ایسر نہیں ہوگا حسین افتداء کی ذمہ داری یزید کی فوجوں پر ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے یہ زمین قانونی طور پر اپنے حق کو حسین نے قائم کیا بہر طور اب یہاں قیام ہو گیا دن بھر لگ گئے خیموں کو ایک جگہ لگانے پھر وہاں سے اکھارنے دوسرے مقام پر ایک ٹیلہ تھا جس پر سرک رنگ کی باریک پتھر بجری اس کو کہتے ہیں وہ پائی جاتی تھی اس مقام پر امام کے خیمے لگے ذرا بلند مقام تھا دریہ سے دور کر کے یہ لگائے گئے اب یہ خیمے لگ گئے ہوتے ہوتے رات آنی شروع ہوئی بزرگان محترم کبھی آپ کو طویل سفر کرنے کا اتفاق ہو تو احساس ہوگا کہ جب کبھی پہلی رات وطن سے باہر نئی سرزمین پہ آتی ہے اس دن وطن بہت یاد آتا ہے اب تک تو سفر کا احساس تھا ماں اب ٹھیر گئے تھے اب وطن بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے بی بیوں کو اپنے گھر یاد آ رہے ہیں کچھ بی بیوں کو اپنے گھروں میں چھوڑے ہوئے بچے یاد آ رہے ہیں کم از کم ایک ماں ہے جس کو احساس ہے کہ ایک بچی کو چھوڑ کے آئی ہے خدا جانے صغرہ کا کیا حال ہوگا بی بیاں سر جکائے اپنے اپنے فکر میں مشغول ہیں ایک مرتبہ زینب اٹھی ذرا کافزہ ذرا جا کے بھائی سے کہو کہ بہن سلام کہہ رہی ہے اگر زحمت نہ ہو تو تشریف لے آئیں امام آئے کہا بھئیہ سارے انتظامات سے فارغ ہو گئے کہا بہن تقریباً سب کچھ ہو گیا اچھا بھئیہ اب ہمیں اس ویرانے میں رہنا ہوگا ہاں بہن اب جب تک قسمت یہاں رکھے ہمیں یہاں رہنا ہوگا بہن تم تو شاید یہاں نہ رہو لیکن مجھے یہاں مستقل انتظرہ ہوگا اچھا بھئیہ بس ایک ایک جملہ اور میری گفتگو سمجھئے ختم کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھئیہ یہ سب احتمام تو اپنی جگہ پہ ایک بات مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے کہا کیا بات بھئیہ تم مشکل کشا کے بیٹے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایک مسئیبت زیادہ عورت ہے جو اس ویرانے میں کبھی مختلف جگہ پہ روتی بھر رہی ہے پوچھو تو صحیح اس کو کیا تکلیف ہے شاید اس کے درد کا مضاوہ کر سکو کہا بہن کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی بیٹا حسین نام کا ہے ہائے حسین کہہ کے گریہ کرتی ہے کہا بہن بہن اس کی آواز کہاں سے آتی ہے کہا بھئیہ پتہ نہیں چلتا کبھی دریا کے کنارے سے سنتی ہوں کبھی ادھر نجیم سے سنتی ہوں کبھی ایسا لگتا ہے میرے خیمے کے پیچھے پر ڈیل ہو رہی ہے حسین مخاتب میں بہن چاہت تم بہت کم سن تھی ماں کی آواز یاد نہیں دی یہ ہماری ماں ہے کہ جس دن سے ہم مدینہ سے نکلے ہیں وہ قبر سے باہر نکلی ہے جہاں جہاں ہمارا قابلہ جاتا ہے سیدہ ساتھ ساتھ آتی ہے رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما گناہان سبیروں کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ ہمیں حسینیت کی بارگاہ سے جو فیض عظیم حاصل ہو رہا ہے اس کو سبھالنے اور اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے کی توفیق اور سعادت اتا فرما یا اللہ حسین کے اس فرزند کے کہ زہور کا احتمام فرما دے کہ جس کے زہور سے تیرے دین کا زہور واوستہ ہے اور ہمیں ان کے خادموں اور جانساروں میں شامل ہونے کی سعادت اتا فرما اللہم تقبل منا انکانت السمیع الالیم ماتم حسین نوسیقی موسیقی 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 ہر حال پہ تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا برسا فرزند ہے تم زینب کے شکرہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا ہے کب ہم پس تم کرنے کے لئے آئے ہیں یہ بد روحد کے بدلے کے لئے آئے ہیں لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مد ہے علی سنانا جب ساس تمہاری بچوں ہو کرنے والی اس وقت سنانے آئیں گی مادر میری دل کی میرے خوش ہے اس دم میری ماں سے رخموں کو تم چھپانا موسیقی تازیم کی خاطر کیوں اٹھت نہیں اب بیٹا دیکھو تو سنانے آئے ہیں میرے بھائیاں جاگا میری شہزادوں کیا بھول گئے ہاں قدموں پہ سر جھکانا موسیقی 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 با خدا حسین نے دین کو بچا لیا موسیقی دین کو بچا لیا فاطمہ کے جین نے علی کے نور این نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے جین نے علی کے نور این نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا رے موت رکس کر رہی تھی زندگی کے نام پر رکس کر رہی تھی زندگی کے نام پر رے موت رکس کر رہی تھی زندگی کے نام پر موت رکس کر رہی تھی زندگی کے نام پر ممبر رسول بکرہ تھا تاکت شام پر ممبر رسول بکرہ تھا تاکت شام پر دین کی اساس نے داستِ حق شناس نے امتِ محمدی کو خواب سے جگہ دیا دین کو بچا لیا خاطمہ کے چین میں علی کے نور این نے باب خدا حسین نے دین کو بچا لیا رے ہر طرف سے بند ہو چکے تھے ہا کے راستے ہر طرف سے بند ہو چکے تھے ہا کے راستے دون مانگتا تھا دین زندگی کے باستے دین کے اصول نے نائے بے رسول نے دلگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا خاطمہ کے چین میں علی کے نور این نے باب خدا حسین نے دین کو بچا لیا بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آگئی 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 پھر یزیدیہ کی شکل میں اروج پا گئی بڑھتے بارد کھی شکل میں اروج پا گئی بڑھتے بھر دلیر نے شہر ہاں کے شہر نے دو پہر میں کس تو تاج کسر شام اٹھا دیا حاطمہ کے جین نے علی کے نور این نے با خدا حسین نے سین کو بچا لیا پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی اور راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی رشاہ تشنکام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے اٹھ دیا جھلا دیا فاطمہ کے جین نے علی کے نور این نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا یہ دل کا حاصل آؤں جو کروں یہ واقعہ بیان یہ دل کا حاصل آؤں جو کروں یہ واقعہ بیان تین دن کی پیاس میں وہ حاصلہ کے علماء ظلم کے عصیر نے رن میں ایک صدیر نے نوزکرا کے پوجھے شام کو رولا رولا دیا فاطمہ کے جین نے علی کے نور این نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا لاکھ جانو دل نے سارے سیدے انام پر لاکھ جانو دل نے سارے سیدے انام پر رو دیا فلک بھی بے کسی تشنکام پر اپنے مہجبین کو دل پر حسین کو کیس کر گلے سے تین جب گلے لگا لیا فاطمہ کے جین نے علی کے نور این نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا موسیقی 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 حسین حسین سادا رہے گا حسین کاغم یہ شور گریہ یہ شور ماتاں یہ شور گریہ یہ شور ماتاں سنی ہوئی داستان پیہوں اکاہ بن کر اُبھے رہی ہے وہ کربلا کی صدا پرنوں سادا رہے گا حسین کاغم سادا رہے گا حسین کاغم اُٹھے جو ظلموں ستم کے جھوکے اُٹھے جو ظلموں ستم کے جھوکے سوال یہ تھا کہ کون روکے سوال یہ تھا کہ کون روکے حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہِ آلوں سادا رہے گا حسین کاغم یہ بڑا جو حد سے غرور باطل یہ بڑا جو حد سے غرور باطل تڑا پُٹھا پھر حسین کاغم یہ تڑا پُٹھا پھر حسین کاغم یہ تڑا پُٹھا پھر حسین کاغم یہ چلا حرم کو وطن سے لے کر لیتا تدائے زینب بنا کے پر چاؤں زدہ رہے گا حسین کاغم ندا رہے گا حسین کا رو جفاؤں کا دل بلا کے اٹھا جفاؤں کا دل بلا کے اٹھا نے وہ قبرِ اسغر بنا کے اٹھا وہ قبرِ اسغر بنا کے اٹھا جواں کی مئیات موسکرا کے بدل گیا فکر نسل آدم صدا رہے گا حسین کا رو موسیقی 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 موسیقی